السلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان فلسطین اور اسرائیل کے بیٹ چل رہی جنگوں لے کر کچھ تازہ ترین اپڈیٹ آئیں جو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں دوستو اس سے پہلے کہ اور بڑی خبریں میں آپ کو دکھاؤں سب سے پہلے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اسرائیلی آرمین نے خود ہی ہار مان لیے اور یہ کہا ہے کہ اب اگر جیتنا ہے اسرائیل کو تو سب سے پہلے اسرائیل کا جو پردان منطری ہے بینجامین نتنیاہو اس کو کرسی پہ سے اتار کر فیٹنا ہوگا تب ہی اسرائیل اپنے راستے پر آگے بڑھ سکتا ہے جب تک یہ منحوس پردان منطری اسرائیل کی کرسی پر بیٹا ہے تب تک اسرائیل میں نہ تو ترقی ہو سکتی اور نہ ہی اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کی جانے بچ سکتی ہیں اس سمیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں گلو بائی نے اس کو چھاپا ہے جیہاں دوستو چیف آف اسٹاف ہیں یعنی کہ ایک بہت بڑے رینک کے عدی کاری ہیں جرنل کمانڈر ہیں اسرائیل کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم حماس کے آگے یہ جنگ ہار چکے ہیں اور اگر اب اسرائیل کو جیتنا ہے تو سب سے پہلے اسرائیل کا جو پردان منطری ہے منحوس پردان منطری ہے بینجامین نتنیاہو اسے کرسی پر سے اٹھا کر فیٹنا ہوگا تب ہی اسرائیل اپنے راستے پر آگے بڑھ سکتا ہے تب ہی اسرائیل کے اندر ترقی ہو سکتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا سمیں آنے والا ہے جب اسرائیل کی جنتا اور اسرائیل کے لوگی اسرائیل کے پردان منطری کے خلاف ہو جائیں گے کہیں نہ کہیں یہ وہی سمیں آتا ہوا دکھائی دیرہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ چیف آف سٹاف کا یہ بیان ہے کہ سب سے پہلے اس منحوس پردان منطری کو یہاں سے کرسی سے ہٹاؤ اگر کچھ آگے کرنا چاہتے ہو تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں دوستو اگلی خبر کی طرف یہ جو خبر میں آپ کو دکھانے والا ہوں ویڈیو کلیپ آپ کو دکھانے والا ہوں یہ دھرنا پردرشن ہو رہا ہے دھرنا پردرشن تو ساری دنیا کے اندر ہی ہو رہے ہیں لیکن یہ اسپیشل کیوں ہے تو یہ اسپیشل یوں ہے کہ اتر کوریا کا تو نام سنا ہوگا کیمونگ جون جسے کہتے ہیں اتر کوریا کا تانہ شاہ اس کی مرضی کے بینہ اتر کوریا کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا نہ تو دھرنا پردرشن ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اپنی جو ویکتی کا زندگی ہوتی ہے اس میں کوئی بڑے بدلاؤ کر سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں گلو بائی نے اسی دکھایا ہے کہ ہزاروں لوگ اتر کوریا کے اندر سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں میں فلسطین کا جھنڈا ہے اور وہ بات کر رہے ہیں فلسطین کے لیے انصاف کی اسرائیل جو ظلم اور ذاتی غازہ کے اندر کر رہا ہے اس کو انصاف دلانے کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ اتر کوریا کے اندر اس طرح کے دھرنا پردرشن کرنے کی اجازت نہیں ملتی کم جونگ ان کی طرف سے لیکن فلسطین کا جب معاملہ آیا تو اتر کوریا کا تانہ شاہ جسے دنیا کہتی ہے اس نے بھی اجازت دیئے کہ جاؤ جتنا ہو سکے فلسطین کو سپورٹ کرو اس کے لیے دھرنے نکالو چالیس سال میں پہلی بار اتر کوریا کے اندر کوئی اس طرح کا دھرنا پردرشن ہو رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ دھرنا پردرشن اسپیشل ہے آپ لوگ جانتے ہیں کینیڈا امریکہ آسٹریلیا دنیا کے الگ الگ دیشوں کے اندر لگتار بڑے پیمانے پر دھرنا پردرشن نکل رہا ہے لیکن اتر کوریا کے اندر ابھی کوئی دھرنا پردرشن نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ وہاں کی سرکار کے خلاف ایسا سنا ہے کہ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن بعد جب فلسطین کی آئی تو اتر کوریا کے کم جونگ ان نے اپنا دل کھول دیا اور کہا جاؤ فلسطین کے لوگوں کے لیے مدد مانگو اور فلسطین کے لوگوں کے لیے دنیا سے گوہار لگاؤ تو دوستو بات صرف اتنی ہی نہیں اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میڈی لیسٹ اوبزرور نے اس کو دکھایا ہے ہجباللہ نے اسرائیل کے شہر کریت شمونہ کو پوری طرح سے اندھا کر دیا ہے اسرائیل کا شہر کریت شمونہ اب دیکھ نہیں پائے گا اسی یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ ذرہ اپنی سکرین پر دیکھئے خبر پڑھئے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہجباللہ کی طرف سے ایک بڑا ڈرون اٹیک کیا گیا ہے اسرائیل کے شہر کریت شمونہ پر اور جو اسرائیلی آرمی کا کمانڈ ہیڈکوارٹر تھا جہاں سے سرویلنس پر دیکھا جایا کرتا تھا پورے شہر کی گتی ویڈیوں کو وہ ہیڈکوارٹر اڑا کر کے رکھ دیا ہے ہجباللہ نے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کریت شمونہ شہر جو ہے پوری طرح سے اندھا ہو گیا ہے اب اسرائیلی آرمی کو یہ بلکل نہیں پتا چل پائے گا کہ کریت شمونہ شہر کے اندر تک ہجباللہ کے لڑا کے گھوسائیں یا نہیں گھوسائیں یا وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیونکہ جتنا بھی کمانڈ سینٹر تھا اور جتنے بھی سرویلنس سسٹم تھے ان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے ہجباللہ کے ڈرون حملے میں اس سمیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ کمانڈ سینٹر کا فوٹو ہے اندر کا جہاں پوری طرح سے چیزیں بکری پڑی ہیں ڈرون نے جو آ کر کہ یہاں پر حملہ کیا ہے اس کی چھت اڑا دیئے سارے جتنے بھی سرویلنس کے سسٹم اوپر چھت پر لگے ہوئے تھے وہ سب دوست کر دیئے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ کل سے اب تک نو حملے کی ہیں ہجباللہ نے اور یہ اتنے بڑے حملے ہیں جس میں بھاری تعداد میں اسرائیل کی سینہ ماری گئی ہے اور ان کے کمانڈ سینٹر تمام تباہ اور برباد کر دیئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہجباللہ لگتار اسرائیل کی ناک میں دم کر کے رکھا ہے ہجباللہ نے اور اسرائیل کو سیدھا ہونے کا ٹائم نہیں لینے دے رہا ہے لگتار ایک کے بعد تاب اور توڑ حملے کیے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اسے بھی میڈیلیسٹ اوبزرور نے ہی دکھایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین القصام برگیٹ کے لڑاکے ہیں تین حماس کے ویقتی ہیں جو اسرائیل کی ایک بڑی بٹالین کے اوپر حملہ کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے بم سے اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ واقعی اسرائیل جو ہے وہ کیوں ہار رہا ہے اور حماس کے لڑاکے اسرائیلی سینہ کو غازہ کے اندر کیوں دھول چٹا رہے ہیں اس سمعہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کو دھیان سے پڑھئے یہ انگلیش میں ہے میں ہندی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اسرائیلی آرمی کا جو ایک اوپریشن چل رہا تھا غازہ کے اندر نوردن غازہ میں وہاں پر تین حماس کے لڑاکوں نے اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے بم سے حملہ کیا جس کے بعد پوری کی پوری اسرائیلی آرمی کی جو بٹالین تھی وہ ماری گئی ان کی دھجیاں اڑا کر کے رکھتی ہیں اب میں آپ کو یہاں پر وہ ویڈیو کلپ دکھانا چاہوں گا جس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حماس کے لڑاکے اپنے ہی ہاتھ کے بنے ہوئے لونچر اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے بم کا استعمال کر رہے ہیں جس میں اسرائیلی آرمی کی ایک پوری ٹکڑی اڑا دی گئی ہے اس سے میں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے حماس کے لڑاکے حملے کرنے کی پوزیشن لیے ہوئے ہیں یہاں پر جس گھر کے اندر حماس کے لڑاکے بیٹھے ہوئے ہیں انتظار دیکھ رہے ہیں سامنے سے اسرائیلی آرمی کی ایک ٹکڑی آ رہی ہوتی ہے القصام برگیٹ کے لڑاکوں کو دھونٹی ہوئی سرچ کرتی ہوئی اور یہاں پر وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب اسرائیلی آرمی کی یہ ٹکڑی آگے آئے اور ہم ان کو مزہ چکھائیں جیسے ہی یہاں پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں القصام برگیٹ کے لڑاکے ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور ایک ہی حملے کے اندر اس پوری ٹکڑی کو نرک بھیج دیا جاتا ہے جہنم بھیج دیا جاتا ہے دوستو دوپہر والی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو ایک ریپورٹ دکھائی تھی جس میں اسرائیل کے اسپتال نے یہ کہا تھا کہ 32 اسرائیلی سینک بہت زیادہ گمبھیر ہیں اور کسی بھی سمیں مارے جا چکے ہیں اسی طرح کی سیم ریپورٹ ایک اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا وار انٹیل نے اس کو ساجہ کیا آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ گیلی میڈیکل سینٹر جو اسرائیل کے اندر گیلی میڈیکل سینٹر ہے کافی بڑا وہاں سے یہ ریپورٹ کیا گیا ہے کہ 13 اسرائیلی سینک یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو ہیلیکوپٹر کے دوارہ لائے گئے ہیں اسرائیلی آرمی کے دوارہ اور یہ 13 کے 13 اسرائیلی سینک جو ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک طریقے سے گھائل ہیں اور ان کو گھائل کرنے والا ہجباللہ ہے ہجباللہ کے حملے میں 13 اسرائیلی سینک گمبیر روپ سے گھائل ہو کر اسپطال کے اندر آئے ہیں اس سے میں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں وار انٹیل نے اس کو ساجہ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی آرمی کے چیف آف اسٹاپ بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بھاری تعداد میں لوگ مارے جا رہے ہیں ہماس کے سامنے ہم یہ جنگ پوری طرح سے ہار چکے ہیں نتینیہو کو ہٹاؤ اور اب یہ ہسپٹل کی میں نے دوپیر کی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا اور اب بھی دیکھئے تازہ ترین اپ ڈیٹ وار انٹیل کی کہ یہ ہسپٹل کے اندر خود یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھاری تعداد میں لوگ گمبیر روپ سے گھائل ہو کے یہاں پہ آ رہے ہیں ہیلیکوپٹرز کے دوارہ ان کو اسرائیلی اسپطالوں میں بھرتی کرایا جا رہا ہے ان کی جان بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ حال وہاں پہ کیا ہونے والا ہے دنیا کچھ بھی بتائے دنیا کے لوگ کچھ بھی جھوٹی خبریں اڑائیں لیکن اسرائیلی آرمی بھاری تعداد میں وہاں پر ماری جا رہی ہے اسرائیلی آرمی کا بھاگنا بھاری ہو گیا ہے وہاں سے گولانی برگیٹ کو تو غازہ سے واپس بھی بولا لیا ہے تقریباً نبے پرسنٹ گولانی برگیٹ جو ہے اسرائیل کی وہ ختم ہو چکی ہے غازہ کے اندر دس پرسنٹ جو حسینک لڑاکوں کی طرف سے دو کارگو شپ کو لال ساگر کے اندر نشانہ بنایا گیا تھا اسرائے امریکہ کی آرمی کی موجودگی میں تو یہاں پر امریکہ کی طرف سے کیا بیان آیا ہے آپ تازہ یہ دیکھیں آپ میڈیلیسٹ آبزرون نے اس کو چھپایا یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ یو ایس کمانڈ سینٹر کی طرف سے بیان دیا گیا ہے یہ کہ ہماری نیوی نے بارہ ڈرون نسٹ کر دی ہیں یمن کے ہوتی لڑاکوں کے تین انٹی شپ میزائل بیلیسٹک میزائل نسٹ کر دی ہیں جو لال ساگر کے اندر حملہ کیا جا رہا تھا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے پوری طاقت لگا دی تھی یمن کے حملے کو روکنے کی جس میں امریکہ کی طرف سے یہاں پر خود کہا گیا ہے کہ بارہ تو ڈرون نسٹ کیے گئے تین بیلیسٹک میزائل نسٹ کی گئیں لیکن یمن کے ہوتی لڑاکوں کا حملہ اتنا بڑا تھا کہ امریکہ سے سمل نہیں پایا اور دو کارگو شپ کو وہاں پر دھوست کر دیا ہے اڑا دیا ہے تو دوستو یہاں پر امریکہ بھی پیک فٹ پر چلا گیا ہے امریکہ کی بھی بس کی بات نہیں جو اسرائیل کو بچا لے بس یہ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ غازہ کے اندر نرسنگھار کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچوں کو بڑوں کو بزرگوں کو وہاں پر مارا جا رہا ہے ہر روز ہزاروں کی تعداد میں گمبی روپ سے وہاں پر لوگ گھائے لیں ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں کھانے پینے کا سامان نہیں ہیں وہاں پر ان کی جو زندگی بنی ہوئی ہے غازہ کے اندر وہ بہت ہی زیادہ خطرناک بنی ہوئی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی قیمہ چکانا پڑتی ہے اپنی وطن اپنی زمین کو بچانے کی تو اس سمیں وہ لوگ جو کر رہے ہیں بس وہی کر رہے ہیں اپنی جانوں کو دیکھ کر بھی اپنی زمین کو بچائے ہوئے ہیں اور قبلہ اول کے لیے جنگ بڑے پیمانے پر وہاں پر لڑ رہے ہیں دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف ایک ویڈیو ہے سوشل میڈیا پر دوپیر سے جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو یا نہیں دیکھی ہو میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں اس سمیں جو آپ اپنی سکرین پر فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ غازہ کا فوٹو ہے غازہ کے اندر ایک ماہ اپنی تین چھوٹی معصوم بچوں کے ساتھ گھر میں چھپ کر کے بیٹی ہوئی تھی جہاں پر اسرائیلی آرمی نے حملہ کیا اور ان چاروں کو ایک ساتھ وہاں پر مار دیا گیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیلی آرمی شروع سے ہی بچوں کا بڑوں کا سب کا نرسنگار کر رہی ہے تو یہ پورا کا پورا پریوار اس کے پریوار میں بس یہ چار ہی لوگ تھے ایک اس کی ماں تھی اور تین اس کی بیٹی تھی معصوم بچی جو اپنے لے کر کے گھر میں یہ چھپ کر بیٹی ہوئی تھی اسرائیلی آرمی کے حملے میں یہ چاروں لوگ ایک ہی پریوار کے ختم ہو چکے ہیں یعنی کہ ان کے نسل بھی نہیں بچی ہے غازہ کے اندر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا ہے لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ جسے اللہ جس کا نام زندہ رکھے اس کو مٹا کون سکتا ہے تو بھاری تعداد میں اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اسرائیلی آرمی نے یہ جو گھنونا کام کیا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہوں گا تقریباً میں پچھلے 35 دن سے آپ لوگوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میں ایک میڈیا ہاؤس کھولنے کے لیے جا رہا ہوں جس کا خرچ تقریباً پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس رقم کا ایک بڑا حصہ میں اپنے پاس سے ارینج کروں گا لیکن کچھ آپ لوگوں کی بھی فائنینچل چینل کو آرتھک مدد کی طور پر ضرورت پڑے گی تو آپ لوگوں سے میری اپیلے سائیڈ میں فون پر گوگل پر پی ٹی ایم پر جو نمبر دکھائی دے رہا ہے آپ یہاں پر سو دو سو پانچ سو یا ایک ہزار روپے بھیج کر چینل کو مدد آرتھک طور پر مدد پہنچا سکتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بھارت کے اندر ایک مضبوط میڈیا ہاؤس کا نرمان ہونا بہت ضروری ہے میڈیا ہاؤس ایک ایسی جو ہے چیز ہے آج کے زمانے میں اگر آپ کا میڈیا ہوگا تو آپ کی آواز کو چاہ کر بھی کوئی نہیں دبا سکتا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ وہ پرشاسن ہو چاہیں ستہ ہو چاہیں میڈیا ہو یہ تین ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ کے لوگ موجود ہونا بہت ضروری ہیں تب ہی آپ کو انصاف مل سکتا ہے جو لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے گہرائی سے وہ جانتے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں اور کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو آپ لوگوں سے ایک بار پھر سے اپیلے کے سائیڈ میں فون سو دو سو پانچ سو ہزار جتنا آپ چاہوئے اتنے پیسے بھیج کر چینل کو آردھک طور پر مضبوط بڑھیں